اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الناظرین آج بات کریں گے کلاشن کوف ایکے فورٹی سیمن کے حوالے سے غیر ممنوع بور کی نادرہ فیس کیا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے کہ آپ لیسنس غیر ممنوع بور کا لے سکتے ہیں جس میں ایکے فورٹی سیمن ٹریپل ٹو فورٹی فور بور کی گن شامل رہے ہیں وفا کی گورنمنٹ وزارت داخلہ نے یہ نوٹفکیشن جاری کر رکھا تھا کہ جو لوگ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ ایکے فورٹی سیمن ٹریپل ٹو فورٹی فور بور کی آٹومیٹک گن کا لیسنس لے سکتے ہیں مگر اب انہوں نے یہ شرط ختم کر دیا ہے اب صرف اور صرف آپ کو فائلر ہونا ضروری ہے اگر آپ ٹیکس پہ رہے ہیں آپ فائلر ہیں تو آپ اس آٹومیٹک آجشین اسلے کا غیر ممنوع بور گن کا لیسنس حاصل کر سکتے ہیں آپ نے ناظرہ کے آفیس سے جا کے مکمل معلومات حاصل کر لینی ہے اس کے لیے آپ کو پولیس سیٹیفکیٹ جسے نو سی کہتے ہیں ہیلتھ سیٹیفکیٹ ڈاکٹر سے اپنا مکمل میڈیکل تاکہ آپ کی ذہنی کنڈیشن کا معلوم ہو سکے کہ آپ بیمار تو نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے فارم لینے ہے وہ فل کر کے اپنا پورے قوائف اس کے اندر درج کر کے آپ نے ناظرہ کے آفیس میں جمع کروا دینے ہے جب آپ کے لیسنس کی اپروول آ جائے گی تو آپ کو کچھ فیس پے کرنا ہوگی جو ایک لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو لیسنس جاری کر دیا جائے گا اور آپ بہ آسانی ایک کے فورٹی سیون گن فورٹی فور وور ٹرپل ٹو آٹومیٹک بندوق لے سکتے ہیں کوئی بھی اسلحہ لینے سے اپنی مقامی گورنمنٹ سے لیسنس حاصل کرنا چاہیے غیر قانونی طور پر اسلحہ رکھنا آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور آپ قانونی پیچیدگیوں میں پھاس سکتے ہیں